فارمر بھائیو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ کے فارم میں ڈلیوری کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا بھی ہمارے جو پگرٹ ہیں وہ کمر سے سوک کر کیوں مر رہے ہیں ایسی ہی جانکاریوں کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوائے جاہاں جو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو میری ملے فارمر بھائیو آج کے بعد جتنی بھی میری ویڈیو آئے گی کوئے ٹو جڈ جو میں ٹریننگ میں لڑکوں کو بتاتا رہا ہوں وہ آپ کو ہم اپنی اس ویڈیو کے ماتھیم سے بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اب یہ سوچ رہے ہیں بھی جتنی بھی نولج ہے وہ باٹنے سے بڑھتی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہو ایک ڈلیوری کو ابھی صرف تین دن ہوئے ہیں اور دوسری ڈلیوری ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو بھی یہ تقریبا 14 سے 15 دن کے بچے ہیں ڈلیوری ہونے کے بعد جب سب سے پہلے جو میں آپ کو سب سے مین پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں بھی جب فی میل کی ڈلیوری ہوتی ہے تو ہم نے کن کن باتوں کا جو بکھیار رکھ رہا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہو بھی فیرنگ کیجے لگے ہوئے ہیں اس میں بچے بالکل سیو ہیں فی میل جب بھی لیفٹ جا رائیڈ سیڈ میں اپنے بیٹھے کے بیٹھ کر پلٹا لے گی تو بچے نیچے آ کر دبکے نہیں مریں گے جیسے یہ کھلے میں آپ دیکھ رہے ہو یہ ڈلیوری کسی حد تک سیف نہیں ہے یہاں پر بچوں کا مرنا جہاں کوئی ایسی اگریسیف فی میل ہوتی ہے جو مالک جب بھی پاس جاتا ہے بچوں کو اٹھانے تو مالک کو پڑ جاتی ہے اس کے پیٹے میں درد ہوتا ہے فی میل کے بچوں کو کھا جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ کی فی میل کے جو پہلا سٹپ ہے وہ فیرنگ کیج میں ہونی چاہیے فیرنگ کیج میں ڈلیوری سے پندرہ دن پہلے آپ کو اس کو ڈالنا چاہیے اس کے بعد جب فی میل آپ کو پتا چلا ابھی ڈلیوری کا سما پاس آ چکا ہے تو آپ نے اس کے انجیکشن اپیڈوسن جہاں اکسی ٹاکسی لگانا ہے چار امل اس سے کیا ہوگا بچے دنی کا موہ ہے جو یوٹریائی کا موہ ہے وہ کھل جائے گا اور اپنے آپ بہت ہی بڑیہ طریقے سے اس کی جو ڈلیوری ہے وہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے جیسے سکہ کچھ بھی توڑا بغیرہ جی آپ نے جرور فیکنا ہے اور جو بچہ سب سے ویک ہے آپ کو لگ رہا ہے چلو آپ پاس بھی بیٹھے ہو جہاں آپ کے پھار میں نہیں تھے گہرہاجری میں ڈلیوری ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بچہ سب سے کمجور ہے اس کو فی میل کی جو آگے والی ٹانگیں ہیں اس کے پاس والے جو نپل ہیں اس کا دودھ پلانا ہے کیونکہ وہ بہت ہی سٹرونگ دودھ ہوتا ہے وہ اس کمجور پیگلٹ کو بڑی شکتی دے گا بڑی پاور دے گا اس کے بعد آپ کی فی میل اس کی کیر آ جاتی ہے چوویس گھنٹے کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بھی کس پرکار اس کی کیر کرنی ہے لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے جیسے ڈلیوری ہوتی جا رہی ہے بچے آ رہے ہیں آپ نے کبھی کئی ورحی دیکھا ہوگا بچے ایکٹیو نہیں ہیں دودھ نہیں پیتے تو آپ نے کیا کرنا ہے شہد اپنے پاس رکھنا ہے شہد کو تھوڑی سے اپنی انگلی کو شہد لگانا ہے اور بچے کے موں کھول کر اس کی جیو کے اوپر لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا بچہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا اور دودھ جلدی جلدی پینا شروع کر دے گا فی میل کی کیئر سب سے مین پارٹ ہے فی میل کی کیئر اگر آپ نے فی میل کی کیئر کی ہے تو جو آپ کے بچے ہیں پگلٹ ہیں آپ کے پورے ہیلتھی ہوں گے ان میں کوئی دکت نہیں آئے گی فی میل بھی بڑیا ہیلتھی رہے گی بہت سے پوائنٹ ہیں جو آپ کو میں اب ہر ایک ویڈیو کے بیچ بتاتا جاؤں گا ہم سٹارٹنگ سے شروع کریں گے کیسے ہم نے ہیڈ کی پہچان کرنی ہے آپ میری پچھلے والی ویڈیو بھی سب دیکھ سکتے ہو گگل کی اوپر جا کے آپ اگر جیکس جنریشن پر ایک فارم بھرو گے تو وہاں پر میری لوکیشن ساری کی ساری ویڈیو معایل نمبر سارا کچھ وہاں پر آ جائے گا آپ میری پچھلی والی جو ویڈیو دیکھ کے ان سے بھی نالج حاصل کر سکتے ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھی جب ہمارے فارم میں ڈلیوری ہو چکی ہے تو چوبیس گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے بچوں کی کیر فیمیل کی کیر بعد میں کرنی ہے ہم نے وہ نیکسٹ اس میں بتائیں گی اس میں بھی کیا کرنا ہے تو جہاں آ جاتی ہے جی بچوں کی کیر پیگلٹ کی کیر کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا ہے ہم نے پیگلٹ کے دانت کاٹنے ہیں اس کے ٹیتھ کاٹنے ہم نے ٹیل بھی آپ کاٹ سکتے ہو ٹیتھ بھی کاٹنے جوری ہے جی دیکھو آپ لڑکا دیکھ رہا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر بھی اس کا ٹیتھ لگا ہے اگر ہم دات نہیں کاٹنے گے بہت آدمی ایسے ہیں جو بول دیتے ہیں جی بھی دات کاٹنا جروری نہیں ہے بھائی صاحب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں کا فیس گل جاتا ہے جس بندے کو اس کی نالج نہیں ہے وہ بولے گا جی پتہ نہیں کیا ہوگا ہو گیا میرے بچوں کے دونوں اور سے فیس گل گئے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب بچے دودھ پیتے ہیں ایک بچے کو دودھ نہیں ملتا وہ آپس میں جدو جہد کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے بچے کے دوسرے کو کاٹتے ہیں تو دانت بڑے نکیلے جھریلے بڑے نکیلے دانت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہاں پر جھکم ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے وہاں سے جھکم جو بڑا ہو جاتا ہے اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے جو دات ہیں بہت جروری ہیں جے کاٹنے دات کاٹنے کے بعد نیکسٹ کیا ہے آپ اس کی ٹیل کاٹ سکتے ہو ٹیت کے بعد ٹیل کاٹنی آپ نے کاٹنی ہے نہیں کاٹنی اس کی کوئی زیادہ جرورت نہیں ہے اس کے بعد کافی بندے بولتے ہیں جیس کا جو نادوہ ہوتا ہے نیچے میں اس کو روٹ ڈالنا جروری ہوتا ہے کوئی جرورت نہیں روٹ ڈالنے کی اپنے آپ سوٹ کے دو چار دن میں وہ گر جائے گا اور اس کے بعد کیا ہے آپ نے بچوں کو آئرن کے انجیکشن لگانے ہیں آئرن کے انجیکشن کیسے لگانے ہیں وہ آپ کو پریکٹیکل میں ہی پتا چلے گا آئرن کا انجیکشن اس کے گردن کی پاس بھی لگ سکتا ہے اور آئرن کا انجیکشن اس کے پیچھے اپنے جہاں پر اس کا مسل ہوتا ہے وہاں بھی لگ سکتا ہے بیگ میں اس کے ٹیل کے پاس تو کیا ہے دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہم بتائیں گے دیکھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہو کس پرکار ہم یہ نیل کٹر کے ساتھ اس کے جو ٹیتھ ہیں وہ کٹ رہے ہیں اس میں تھوڑا سب اس کو نکیلہ بن ہی ہم نے ختم کرنا ہے اس کے بعد آئرن کا انجیکشن لگانا ہے بیگ کمپلیکس کا انجیکشن لگانا ہے اس کی ویڈیو ہم نئی بنائیں گے پہلے آپ یہی دیکھو اور اس کے بعد آ جاتی ہے فی میل کی کیر آپ نے دیکھا ہوگا بچے آپ کے جنم کے بعد مرنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں شروع ہو جاتے ہیں لیکن فی میل کی کیر کی بات کریں تو آپ نے فی میل کے اموکسی رم فوڈ ساڑھے چار گرام کا انجیکشن ہے وہ چوویس گھنٹے کے بعد لگانا لگانا بہت ہی جیادہ جروری ہے یہ آپ نے لگانا ہی لگانا ہے کبھی بھی ڈیلیوری کے بعد چوویس گھنٹے کے بعد یہ مس نہیں کرنا اموکسی رم فوڈ ساڑھے چار گرام آپ نے یہ انجیکشن دو بار میں لگا دو دونوں ساڑھے ساتھ ساتھ ایمل اس کی گردن کی اوپر لگا دو وہ کیا ہوگا آپ کی فی میل کو کسی طرح کی کوئی انفیکشن نہیں ہوگی تو فارمر بھائیو ویڈیو کیسی لگی جرور دتا نا ٹھیک ہے فارمر بھائیو ٹینکی موسیقی